بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میری شادی اچھے کھاتے پیتے گرانے میں ہوئی تھی شوہر تھوڑا گسے والا تھا لیکن محبت اس سے بڑھ کر کرتا تھا شادی کے چار ساتھ بات بہت منتوں مرادوں سے ہماری گر بیٹی پیدا ہوئی تو ہماری حوشی کا کوئی ٹھیکانا نہ تھا ہم نے اس کے ڈھیروں صدقے دے دیئے تھے اور ہماری آنکھوں کا نور تھی جسے ہم نے رو رو کر اپنے رب سے مانگا تھا لیکن ہم انجان تھے کہ قسمت کا سب سے کڑا امتحان تو بھی باقی تھا میری بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی اس کی عمر سات سال ہو چکی تھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہ تھی ایک روز وہ دوپہر کے وقت گلی میں کھیلنے چلی گئی اس وقت محلہ سنسان پڑا ہوتا تھا ہماری رہائش زمینوں کی طرف تھی میری بیٹی کو گے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے تھے میں نے ہر جگہ دیکھ لیا میرے شہر نے چپا چپا چھان مارا لیکن اسے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی ہم نے رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگی کہ وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو ہم مباب تھے اور وہ ہماری واہی دولاد دل کیسے نہ طرپ تھا میرا شہر پاگلوں کی طرح مارا مارا اسے ہر جگہ ڈونڈ چکا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملی پولیس اسٹیشن کے تو وہاں سے انتظار کرنے کو کہا گیا کہ یہیں کہیں ہوگی ابھی گے چند گھنٹے ہوئے ہیں اگر چوبیس گھنٹوں تک گھر نہ آئی تو پولیس اپنی تفتیش کرے گی شہر نے ان کو بڑا بڑا کہا ہم دونوں بیٹی کو پاگلوں کی طرح ہر گلی میں ڈونڈنے لگے لیکن وہ نہ ملی چوبیس گھنٹے بعد پولیس نے بھی بڑا ڈونڈا لیکن کوئی سراغ نہ ملا دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں بدل گئے میرا شہر اب بھی روز پاگلوں کی طرح سرک پر نکل جاتا اور ہر چہرے میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتا رہتا دس سال گزر چکے تھے اگر آج ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوتی تو سترہ سال کی ہوتی یہ سوچتے میں رو دی تھی پھر شہر نے دلاسہ دیا کہ آج نہیں تو کل ہماری بیٹی ہمیں ضرور ملے گی پھر ایک دن اچانک کرشمہ ہو گیا میرا شہر ایک سترہ سال کی لڑکی کو گھر لے آیا اور کہنے لگا کہ ہماری بیٹی مل گی ہے میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا وہ بہت معصوم خوبصورت کمسند کلی تھی لیکن میں ماں تھی اپنی بیٹی کو کیسے نہ پہچانتی وہ میری بیٹی نہیں تھی مجھے اسے دیکھ کر یا چھوک کر ممتہ کو کوئی احساس نہیں ہوا تھا بس اسے ایک اپنے پن کا لگاؤ محسوس ہوا تھا میں نے شہر کو کہا کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی نہیں لیکن وہ ماننے کو تیاری نہیں تھا وہ جلدی سے ببرچی کھانے گیا اور اس کے لئے کھانا لے آیا اور اسے بٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے کھانا کھلانے لگا یہ سب دیکھ کر میرا دل گبرانے لگا تھا میرے دل میں وہم پیدا ہونے لگے تھے وہ لڑکی میری بیٹی نہیں تھی یہ میں جانتی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ شہر نے اپنی بیٹی کو نہ پہچانا ہو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا تھا شاید اس کا دل اس کمسن جوان لڑکی پر آ گیا تھا کیونکہ میں نے بیٹی کے گم ہونے کے بعد خود پر توجہ دینا جو چھوڑ دی تھی لیکن میرے شہر کی یہ حرکت مجھے بہت عذیت پہنچا رہی تھی وہ بیٹی کے نام پر ایک جوان لڑکی کو گھر لے آیا تھا میرا دل جل رہا تھا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آگی اور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی کتنی بدل گئی تھی میں میری بیٹی کی جدائی نے مجھے ایسا کر دیا تھا جیسے نجانے کتنی صدیوں گزر گئی ہاں صدیوں ہی تو گزری تھی ایک ایک لمحہ جو میں اپنی بیٹی کی یاد میں سسک سسک کر روتی تھی اس کی یاد میں ترپتی تھی وہ سب لمحے مجھ پر صدیوں کی طرح ہی تو گزرے تھے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا تو میری زندگی کے سب سے حسین پل مجھے یاد آئے جو پہلی بار میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تھا اس کے ننے ننے ہاتھوں کو اپنے ہوتوں سے چھوا تھا اور پھر مجھے آئینے میں میری بیٹی کا اکس نظر آیا وہ مجھ سے باہر جا کر کھیلنے کی اجازت مانگ رہی تھی اور میں بورچی خانے سے نانا کرتی رہ گئی لیکن وہ ہنستی ہوئی دروازے کی طرح بڑھ رہی تھی میں نے اسے روکنے کے لیے آئینے کو ہاتھ لگایا تو اس کا اکس کہیں غائب ہو گیا میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اچانک میری نظر باہر موجود میرے شوہر پر پڑی جو اس لڑکی کو نیوالے بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا جو کہ ہماری بیٹی ہی نہیں تھی میں یہ جانتی تھی لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا یا شاید وہ یہ سب ڈراما کر رہا تھا تو کیا وہ اتنی آسانی سے ہماری بیٹی کو بھول گیا تھا کتنا خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا میرا شوہر میرا دل میری بیٹی کی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر جل رہا تھا ترپ رہا تھا اتنی سالوں سے بیٹی کی جدائی سہتی ہوئی آ رہی تھی لیکن شوہر کا تو آسرا تھا اور اب جب وہ ایک کم سن جمال لڑکی کو میری بیٹی کا نام دے کر یہاں لے آیا تھا مجھے پکا یقین تھا وہ اس کی ہی کوئی محبوبہ ہے جسے وہ ڈراما کر کے گھر لے آیا ہے اور میرے سامنے اس کے نخرے اٹھا رہا ہے میں سوچ رہی تھی بیٹی کے درد کے بعد اب شوہر کی بے وفائی کیسے سہوں گی میری دل میں عجیب سا درد ہونے لگا تھا میں اٹھی گسل خانے میں چلی گئی وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اثر کی نماز ادا کر کے میں نے اپنی ازدواجی زندگی اور بیٹی کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنے کے بعد بورچی خانے میں کام کرنے لگی میرا ذہن جہاں پہلے بس بیٹی کا ذکر ہی ہوتا تھا اب اس میں میرے شوہر کا عجیب رویہ بھی محسوس ہونے لگا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کی ساری توانائی ختم ہو گی ہو بیٹی کے صدمے کے بعد شوہر کا یہ قدم میرے لیے واقعی بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا میرے شوہر نے بیٹی کے زیر استعمال کمرہ جسے اس کی گمشودگی کے بعد ہم نے بند کر کے رکھا ہوا تھا وہی کمرہ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے کھول رہا تھا جسے میری بیٹی کہنے کا وہ دعویٰ کر رہا تھا اب میرا شوہر وہ کمرہ اس لڑکی کے سپرد کر رہا تھا میرے قدم بے اختیار کمرے کی طرف بڑے تو میں نے دیکھا میرا شوہر کمرے کی صاف صفائی کروا رہا تھا اور وہ لڑکی میری بیٹی کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی یہ سب دیکھتے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ لڑکی یہ یہاں نہیں رہے گی یہ میری بیٹی کا کمرہ ہے میں نے ترب کر اپنے شوہر سے کہا یہی تو ہماری بیٹی ہے میرے شوہر نے بہت ہی تحمل سے جواب دیا ہماری بیٹی کے گم میں مبتلا اسے پاغلوں کی طرح روز ڈھونڈتے تھے اور اس لیے ہر بچی میں آپ کو ہماری بیٹی دیکھتی ہے لیکن آپ کیسے کسی بھی غیر لڑکی کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرح میں بھی ماننوں کہ وہ میری بیٹی ہے کیا ایک ماہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتی ہوگی جب ایک ماہ کے سامنے اس کی سالوں سے گمشدہ بیٹی کو لا کر گھڑا کر دیا جائے تو وہ پہچان نہیں سکے گی اس کی ممتہ نہیں جاگے گی اس لیے میں جانتی ہوں یہ میری بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے اپنی بیٹی مانتی ہوں میں نے بیبسی سے روتے ہوئے کہا تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا میں مان چکا ہوں یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گی میرے شوہر نے کہتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے سے باہر نکال کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں حیرت سے بند دروازے کو تکتی رہ گئی وہ ایک انچان لڑکی کے ساتھ کمرے میں جا کر بند ہو چکا تھا مجھے یہ سب میرے شوہر کی چال لگ رہی تھی لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کو ڈپٹ دیا کیونکہ میں جانتی تھی میرا شوہر ہماری بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے شاید اسی لیے وہ یہ سب کر رہا تھا لیکن میں وہ شرمناک سچ نہیں جانتی تھی جو بہت جلد ہمارے سامنے آنے والا تھا میں پھر مردہ قدموں سے چلتی ہوئی ببرچی خانے میں آگئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ببرچی خانے کے بالکل سامنے میری بیٹی کا کمرہ تھا جس میں اب وہ لڑکی رہ رہی تھی جس کو میرا شوہر ہماری بیٹی سمجھ کر لے آیا تھا وہ دونوں کمرے میں مجود تھے میرا شوہر اور وہ سترہ سالہ کمسن حسین سی لڑکی میرے دل میں دوبارہ سے ہزاروں وسوسے ڈیڑا ڈال رہے تھے میں اپنی انہی سوچوں میں مگن تھی لیکن میری نظریں بٹکتی ہوئی بار بار بند کمرے کے دروازے پر جا رہی تھی نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہوگا میں دونوں ایک بند کمرے میں ساتھ نہ جانے کیا کر رہی ہوں گے میں اپنی انہی سوچوں میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا اور اسے کھانے کی میز پر بیٹھا دیا ساتھ ہی مجھے آواز دے کر کہنے لگا کہ میں کھانا لگا دوں ان کی بیٹی کے کھانے کا وقت ہو گیا میں خموشی سے میز پر کھانا لگانے لگی میری شوہر ایک ایک نیوالہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے سامنے کا منظر دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا لیکن بے بسی تھی کیا کہہ سکتی تھی میری بس میں کچھ نہیں تھا اگر زیادہ زور دیتی تو ہو سکتا تھا میرے شوہر میرے ساتھ سختی سے پیش آتے اس لیے خموشی سے وہ سم منظر دیکھتے ہوئے میں نے بیدلی سے دو چار نیوالے کھائے اور اپنے کمرے میں آگئی میں اپنے بستر پر اپنی بیٹی کے پرانے کھلونے نکال کر بیٹھ گئی تھی آج مجھے میری بیٹی شدت سے یاد آ رہی تھی میں اس کے کھلونے دیکھتے ہوئے زارو زار رونے لگی میں اس کی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی رو رہی تھی اس لڑکی کے آنے سے پہلے جب بھی مجھے میری بیٹی کی یاد آتی میں اس کے کمرے میں چلی جاتی وہاں مجھے اس کی ہونے کا احساس ہوتا تھا اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی اور آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشبو سے بھی محروم ہو چکی ہوں میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر بستر پر لیٹ کر کہنے لگے کہ اگر انہیں نید آ رہی ہے میں لائٹ بند کر دوں میں چپ چپ اپنی بیٹی کے کھلونے سمیٹ کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی اور لائٹ بند کر کے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی مجھے میری بیٹی بہت ہی زیادہ یاد آ رہی تھی میں موہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی تاکہ شوہر سننا لے کیا مسئلہ ہے کیوں رو رہی ہو سو جاؤ میری شوہر نے بزاریت سے کہا مجھے ہماری بیٹی یاد آ رہی تھی میں نے روتے ہوئے کہا جب ہماری بیٹی اس گھر میں موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو اب کیوں اسے یاد کر کے رو رہی ہو اور اگر تم نے اپنا رونا دونا بند نہیں کیا تو میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر سو جاؤں گا میری شوہر نے گسے سے کہا تو میں ڈڑ کر چپ کر گئی کہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ رات نہ گزارنے چلے جائیں پھر علم ہی نہیں ہوا کہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی رات کے تیسرے پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے شوہر کو ڈونڈنے لگی اچانک میری نظر میری بیٹی کے کمرے پر پڑی وہاں سے سسیوں کی عجیب آوازیں آ رہی تھی میں گصے اور شرمندگی سے اندر ہونے والے منظر کو یاد کرتے ہوئے ٹوٹ سی گئی تھی میرے شوہر کو اپنی عمر اور اس لڑکی کی عمر تک کا ذرا خیال نہ آیا تھا میں مرے ہوئے قدموں سے کمرے میں آگئی اور وضو کر کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی یا اللہ میں کسی آزمائش کے لیے تیار نہیں ہوں میں بہت بے بس ہوں تیری کسی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکوں گی خدا رہ میرے حال پر رحم فرما میرے شوہر کو کسی بھی حرام کام میں ملوث مت ہونے دے یا اللہ میری بیٹی جہاں بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اسے جلد از جلد ہم سے ملا دے میں نے دعا مانگ کر جائے نماز اٹھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی نین تو کہا آنی تھی بستر پر لیٹے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے میں نے فوراں سے آنکھیں موند لی انہیں لگا میں سو چکی ہوں وہ دوسری طرح کروٹ لیے سو گئے میرا دل چاہ رہا تھا اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر پوچھوں شرم نہیں آئی انہیں میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے وہ بھی اپنی بیٹی کی ہم عمر لڑکی کے ساتھ میرا دماغ گسے سے اور گم سے نڈال ہو چکا تھا یوں ہی روتے ہوئے سوچوں کے دریاں میں بہتے ہوئے نجانے کم نیند نے مجھے اپنی آگوش میں لے لیا صبح اٹھ کر میں ممول کے کاموں میں مگن ہوگی میرے شوہر خود ناشتہ کرنے کے ساتھ اس لڑکی کو بھی اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا کے کام پر جا چکے تھے اور تب سے ہی وہ میری بیٹی کے کمرے میں بند تھی میرا ذرا دل نہ کیا کہ میں جا کر اندر سے ایک نظر دیکھ ہی لوں میری طرف سے جو مرضی کرتے رہے اور اپنے کمرے میں آگئی علماری سے اچھا سوٹ نکال کر پہنا اور ہلکا سا میک اپ کر کے چوڑیاں پہن کر تیار ہو گئی کیونکہ میرے شوہر کو چوڑیاں بہت پسند تھی آج ہماری شادی کی سالگیرہ تھی جسے میں نے اپنی بیٹی کے گم میں منانا چھوڑ دیا ہوا تھا لیکن اب وقت رہتے میں اپنے شوہر کو خود سے قریب رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی توجہ اس لڑکی سے ہٹ کر مجھ پر رہے میں تیار ہو کرائینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی کتنا عرصہ گزر گیا تھا میں نے بننا سورنا چھوڑ دیا تھا آج خود کو آئینے میں دیکھا تو اس بات کا احساس ہوا سنگار تو شادی شدہ عورت کا زیور ہے اور جب وہ اپنے آپ پر دیان دینا چھوڑ دے تو مرض اپنی نگاہوں کی تسکین کے لیے یا تو غیر عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں یا پھر کسی اور میں دلچسپی لیتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور میں اب اپنے ساتھ یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی اس لیے آج میں اپنے شوہر کی ساری توجہوں کا مرکز بننا چاہتی تھی اس لیے ان کی پسند کا سوٹ پہنے بلکل ویسے ہی تیار ہوئی تھی جیسے وہ ہمیشہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے بغرچی کھانے کے کام میں پہلے ہی نمٹا چکی تھی اب میں کمرے میں تیار ہوئی بیٹھی اپنے شوہر کی آنے کا انتظار کرنے لگی لیکن ممول کے وقت پر آج میرے شوہر گھر نہیں آئے تھے میں بچینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے اتنے میں دروازے پر دستکوئی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرے شوہر ہاتھ میں بہت سارے شوپنگ بیکس پکڑے کھڑے تھے اس کا مطلب انہیں یاد تھا کہ آج ہماری شادی کی سالگیرہ ہے میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کیونکہ جب سے ہماری بیٹی گم ہوئی تھی ہم نے ہر خوشی کو خود پر حرام کر لیا تھا میرے شوہر گھر پر داخل ہوئے اور سہن میں رکھی چار پائی پر بیٹھ کے میں ان کے لیے پانی لائی اور ان کے سامنے کھڑی انتظار کرنے لگی کہ وہ میری تعریف کریں لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے میری بیٹی کے کمرے میں چلے گئے اور وہ سارے شاپنگ بیگ اس لڑکی کو تھما دیئے شدید شرمندگی سے میری آنکھوں میں پانی بڑھ گیا تھا تو کیا میرے شوہر کو مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی اس لیے وہ اس لڑکی کو ہماری گھر لے آئے اور اپنی بدنیتی کو چھپانے کے لیے اس لڑکی کو ہماری بیٹی بنا رہے ہیں میں سوچ کر حیران رہ گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا گم اور گصے سے میرا سردرد کرنے لگا تھا میں نے خموشی سے کپڑے بدلے اور سو گئی اگلے روز میرے شوہر کو اچانک رات میں کام سے دوسرے شہر جانا پڑا ان کے نکلتے ہی میں نے اس لڑکی سے جان چھرانے کا منصوبہ بنایا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رات کے اندیرے میں اسے گھر سے نکال دیا وہ بہت ڈری سہمی سی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں اس کے ساتھ یہ سب نہ کروں لیکن مجھ پر میرا گصہ اس کا درہاوی تھا کہ میں اسے گھر سے نکال کر اپنے کمرے میں آگئی اور جیسے ہی لیٹی میرا دل بری طرح سے گبرانے لگا میں فوراں دروازے پڑ گئی اور اس لڑکی کو گھر میں لے آئی اور سختی سے اسے کہا کہ وہ اس بات کا ذکر میرے شوہر کی آگے نہ کرے ورنہ اگلی بار میں اسے گھر سے نکال کر دوبارہ اندر بھی نہیں بلاؤں گی وہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا ایک بات پکی تھی کہ یہ لڑکی اپنی خوشی سے اس گھر میں نہیں آئی تھی کیونکہ میرے شوہر کی موجودگی میں وہ ہر وقت ڈری سیمی اور چپ چاپ سی رہتی تھی میں نے اپنی کمرے میں آ کر اللہ سے معافی مانگی کہ میں گصے میں بہت غلط قدم اٹھا چکی تھی وہ میری بیٹی کی ہی یم عمر تھی اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط کر دیتا تو کیا میں کبھی خود کو معاف کر پاتی میں کوئی ظالم یا بڑی عورت تو نہیں تھی جو یہ سب کر لیتی میں تو قسمت کی ماری ہوئی تھی جس کی بیٹی پہلے ہی اغواہ ہو چکی تھی اور اس کا اب تک پتہ نہ چلا تھا اور اب تو شوہر بھی ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا اس لئے بس جذباتی فیصلہ لیتی میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا لیکن جلد احساس ہونے پر اسے گھر بھی لے آئی میں روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ میری بیٹی کو مجھ سے ملا دے میں بستر پر لیٹی ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہیں میرے شوہر نے بھی وہی تو نہیں کیا اس لڑکی کے ساتھ جو کئی سالوں پہلے میری بچی کے ساتھ ہوا ہو کیونکہ جب ہم کسی کی بیٹی یا بہن کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں اپنی بہن یا بیٹی سے چکانا پڑتا ہے کیا پتا کسی نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو اور آج قدرت اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی ہی بیٹی یا بہن کو اس مقام پر پہنچا دیا ہو یہ سوچ کر میرا دل کام کر رہ گیا میں نے سوچ لیا تھا میں پتا کر کے رہوں گی آخر یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے تب ہی سچ سامنے آ سکتا تھا اگلے روز میں کاموں سے فارغ گئی تو اس لڑکی کے پاس چلی گئی اور گسے سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے میرے شوہر کے ساتھ اس گھر میں میری بات سن کر وہ بہت ڈھڑ گئی تھی رونے لگی لیکن میں بے حد گسے میں تھی اس لیے اس پر چیخی اور کہا کہ بتاؤ کون ہو تم میری قسمت خراب تھی کہ اچانک میرا شوہر آ گیا اور اس نے آتے ہی گسے میں میرے موپر تھپر دے مارا اور بغیر کچھ کہے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا تھا انہیں گے کافی وقت گزر چکا تھا میرے دل میں عجیب وصو سے جنم لے رہے تھے کیا اب میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا یا اس لڑکی کو لے کر کہیں اور چلا گیا ہے میں اپنی انہی سوچوں میں مبتلا شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے اس کا مطلب میں فضول میں یہ سب سوچ رہی تھی میرا شوہر اس لڑکی سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی یعنی میں جن کے لیے اتنا پریشان تھی وہ دونوں آئس کریم کھانے گئے ہوئے تھے کیا میرے شوہر کو ذرا بھی ندامت نہیں تھی کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا بے اختیار مجھے رونا آنے لگا اب مجھے شوہر کے ایسے رویے کے پیچھے کا راز جاننا تھا کون تھی یہ لڑکی اور کیوں آئی تھی ہمارے گر میری شوہر کیوں لائے تھے اسے کیا وجہ تھی کہ میرے شوہر اسے ہماری بیٹی کہہ رہے تھے اگر میں ماں تھی تو وہ بھی تو باپ تھے وہ کیسے کسی بھی لڑکی کو بیٹی مان سکتے تھے یا تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی یا پھر یہ سو میرے شوہر کا ہی رچایا ہوا ڈراما تھا اس رات میں سونے کا ڈراما کرنے لگی اور جو میرے شوہر کمرے سے باہر نکلے تو میں بھی ان کا پیچھا کرنے لگی جو وہ میری بیٹی کے اس کمرے میں داخل ہوئے تو میں باہر سے جان کر دیکھنے لگی تاکہ حقیقت جان سکوں لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی میرے پیرو تلے زمین سرگ چکی تھی میرے شوہر اس لڑکی کے ساتھ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ ہماری بیٹی کے بچپن کے کپڑے ہیں میں سے بس یہ دیکھا رہا تھا میرے شوہر نے پرانے کپڑے میرے آگے کرتے ہوئے کچھ گبڑا کر کہا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ ہماری بیٹی نہیں ہے میں نے گسے سے کہا وہ لڑکی سہم کر کونے میں کھڑی ہوگی تھی یہ ہماری ہی بیٹی ہے میں جانتا ہوں تم ہی فضول میں شک کر رہی ہو میرے شوہر ذرا گسے سے بولے تھے پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ ہماری بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے مارے مارے پھر رہے تھے تب یہ لڑکی ان سے ٹکرائی تھی اور اس نے یہ تصویر پہچان لی تھی اس وقت اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جانتی ہے اور اپنے گھر کا پتہ میرے شوہر کو دیکھ کر جلدی میں چلی گئی اس کے بعد جب میرے شوہر اس کے گھر گئے تو وہاں ان کو میرا بائی ملا تھا اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو میں نے ہی تمہاری بیٹی کو اغوا کیا تھا میری بیٹی مر چکی تھی اور بیوی پاگل ہونے کو تھی میں ویسے بھی تمہاری بیٹی کو اپنا مانتا تھا اس لیے اس کو اغوا کر لیا اور شہر چھوڑ کر چلا گیا وہ واپس یہاں ملازمت کے لیے آیا تھا تو ایسی جگہ پر رہ رہا تھا جہاں پر اسے کوئی نہیں جانتا تھا تم میرے بائی نے اسے ہماری بیٹی واپس کر دی اور میرے سامنے کھڑی لڑکی ہی میری بیٹی ہے لیکن نہ جاننے کیوں اتنا سب جان لینے کے باوجود بھی میرا دل اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کر رہا تھا اسی وقت وہ لڑکی بھی رونے لگی میری طرف آئی اور میرے پیر پکڑ کر مافی مانگنے لگی میرے شہر نے ترب کر اسے روکا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا لیکن اس کے بعد جو اس نے اصل حقیقت بتائی اسے سن کر تو میں چکر آ کر رہ گی کوئی اتنا بھی دھوکے باز ہو سکتا ہے اس نے بتایا کہ جب میرے شہر نے وہ تصویر اس کی آگے کی تب وہ پہچان گی کہ وہ تو اس کی ہی جروعہ بہن ہے لیکن سچ جاننے کے لیے اس نے میرے شہر کو اپنے گھر کا اصل پتہ دے دیا تب اس کے باپ نے اسے قسم دے کر کہا کہ جو آدمی شام کو آئے گا میں اس کو کہوں گا کہ تم اس کی بیٹی ہو تو تم خموش رہنا اور اس کے ساتھ چلی جانا وہ تمہارا بہت خیار رکھے گا بھائی کی شادی کر دوں گا کیونکہ وہ ہماری بیٹی نہیں اسی آدمی کی بیٹی ہے جس نے ہم سے ہماری ساری جائنداد لے لی ہے اس طرح ہمیں جائنداد واپس مل جائے گی اس کی باتیں سن کر تو میرے شہر بھی دنک رہ گئے اس کا مطلب تھا محض دولت کے لالچ میں میرا بھائی اتنا گر گیا تھا کہ اس نے ہمارا ہی گھر اجار دیا میری بچی کو دس سال تک مجھ سے دور رکھا اگر وہ ایک بار کہہ دیتا کہ میں اسے اپنی ساری دولت دے دیتی لیکن اس نے غلط راستہ چنا اور اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیا وہ بہت عیاش طبیعت کا مالک تھا اس لیے میرے اببہ نے اسے جائنداد سے آ کر دیا تھا اگر مجھے اس کی اس خصلت کا پتہ ہوتا تو امہ اور اببہ کی وواد کے بعد میں اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیتی لیکن وہ تو خودگرز اور ظالم نکلا تھا میں نے پولیس میں چاہ کر ریپورٹ لکھوائی اور اپنی بانجی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں چلی گئی جہاں میری بیٹی موجود تھی وہ بہت کمزور ہوگی تھی عام سے ہلیے میں وہ میری بیٹی تھی میں نے اس کا ماتھا چومتے اسے سینے سے لگا لیا تھا اور اپنے بائی کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا جس نے سگا ہوتے ہوئے بھی ستیلو والا رویہ میری بیٹی کے ساتھ اختیار کیا ہوا تھا اس کی بیوی تو اپنے شوہر سے دب کر رہتی تھی اس لیے اس نے بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی تھی میں نے اپنی بائی کا جائنداد میں جتنا بھی عصا بنتا تھا اس کے بیٹے اور بیوی کے حوالے کیا اور اپنی بیٹی کو لے کر باہر ملک شفٹ ہو گئے کچھ سال اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی ہوشی رہنے کے بعد ہم نے وہیں ہمارے پروس میں موجود ایک اچھے رشتے کے لیے ہاں گھر دی شادی کے بعد وہ وہیں ہمارے پاس ہی رہ رہی تھی ہم نے اسے اب خود سے دور ہونے نہیں دیا ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتے ہیں وہ کم تھا اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے ہمیشہ دولت اور رشتوں کی جہاں پر بات آئے ہمیشہ رشتوں کو اہمیت دیں کیونکہ یہی ہمارا کل اساسہ ہے مرنے کے بعد وہی ہمارے لیے دعا بھی کریں گے اور ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے دولت ہمارے ساتھ قبر تک نہیں جائے گی قبر میں ہمارے ساتھ ہمارے عمال جائیں گے دولت اور دنیاوی چیزیں یہی رہ جائیں گی اللہ پاک سب کو ہدایت دے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور ایسی ہی سبا کاموس کہانیوں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل دربائی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگبان